موسیقی 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 ہمیں کاؤنٹر نیرےٹیو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے یا کوئی نیرےٹیو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لمحے فکریہ ہے ہم لوگ اس دور کے ہیں کہ جس دور میں لڑکے مطلعے کا پیٹ چیرہ اور اس کے اندر نمک بھرا اور لڑکے کے لے ایسی غزہ آپ نے دیکھا ہوگا ایسا کامبینیشن کے جلیبی سلایس اور دہی عجیب ہر چیز کو ہم نے اپنی ٹریڈیشن بنا لیا مٹری کے ساتھ آملیٹ کا کامبینیشن فیض کے بہت مشہور مثری ہیں کہ رات یوں دل میں تری کھوئی ہوئی یاد آئی رات یوں دل میں تری کھوئی ہوئی یاد آئی جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے جیسے سائراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے دہ علیگر نوستیل یہ ہے کہ اس اپیسوڈ میں میں آپ کے سامنے حاضر ہوں میرے ساتھ یونیورسٹی کے دو بہتی ممتاز شخصیات موجود ہیں ڈاکٹر احمد مجتبہ صدیقی جو دپارٹمنٹ آف جیگریفی میں اسسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور ہمارے ساتھ لطافت رضا صاحب ہیں جو علیگر مسلم یونیورسٹی میں سینئر کیابنٹ رہ چکے ہیں الیکٹر ڈیپریزنٹیٹیو رہے ہیں علیگر مسلم یونیورسٹی کے ایک اہم باڈی میں انہوں نے طلبہ کی نمائندگی کی ہے اس کے علاوہ کوٹ میں بھی وہ طلبہ کی نمائندگی کر چکے ہیں احمد صاحب کے بارے میں بھی میں یہ کہوں گا کہ فیض کا جو شیر ہے کہ ہم نے جو طرز فغا کی ہے قفص میں اجاد فیض گلشن میں وہی طرز بیان ٹھہ رہی ہے آج کے علیگر میں جو علیگر کی روایتوں کے امین اور پاسبان کا اگر ذکر ہوتا ہے تو اس میں پاسبانوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو احمد مجتبا صدیقی صاحب کا بھی نام آتا ہے ان کی شرارتیں ہوسٹل لائف کی یا ان کی بدلہ سنجی ان کی گفتگو کا انداز نہ صرف یہ طلبہ میں بلکہ آسازہ تک میں مقبول ہے مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ بدائیوں کے ایک ہمارے سینئر ساتھی تھے جو وہاں سے الیکشن لڑ رہے تھے اور اس الیکشن میں وہ بدائیوں ایک ایسی کونسٹوینسی تھے الیکشن لڑ رہے تھے جہاں پہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعدادہ اور وہ اکیلے مسلم کیڈیڈیٹ تھے جب وہ ہار گئے تو لوگ اندازہ لگا رہے تھے تجزیہ کر رہے تھے آخر وہ کیسے ہار گئے تو یہ پتہ یہ چلا کہ چکے جو مسلمانوں کی ریالٹی ہے کہ مسلک کے ادبار سے وہ بریلوی نہیں تھے اور کسی خاص مسلک سے تعلق لگتے تھے اس وجہ سے شاید مسلکی اختلافات کی وجہ سے وہ ہار گئے ہوں تو احمد صاحب نے کہا اس کے بعد سے جب وہ دوسرا الیکشن لڑے تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ مجھے کیا کرنا ہے تو وہ تمام مزاروں پہ چادر چڑھا رہے تھے اور یہاں تک کہ سپیڈ بریکر تک پہ چادر چڑھانے لگے اور یہ کہنے لگے یہ نوگزی مزار ہے تو تاقوں میں چراغ جلانا اور اس طرح کے کمنٹس احمد صاحب ہمیشہ سے کرتے نہیں احمد صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں چونکہ آپ کا اور ہمارا دور ہمیشہ ہم لوگ ساتھ بھی رہے اور وہ دور رہا اور میں نے کسی جگہ مذاقن یہ کہا کہ جب علیگر مسلمین سٹی کا ترانہ میں سنتا ہوں تو ایک جگہ ایک مصرے پہ تمہاری مجھے بہت یاد آتی ہے تو انہوں نے کہا کون سا مصرہ تو میں نے کہا کہ جب یہ پڑھا جاتا ہے کہ خداق سے ہم نے دیکھی ہے باطل کی شکست فاش یہاں احمد صاحب آپ علیگر کے بارے میں کچھ اپنے دلچسپ واقعات بطور خاص میں یہ چاہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ہوسٹن میں ایک صاحب تھے جن کو آپ نے حمدردنگر بھی بھیجا تھا وہ واقعہ میں سننا چاہتا ہوں آپ کی زبانی سب سے پہلے تو محب صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے جو تارروف کے حوالے سے کلمات آپ نے ارشاد فرمائے مجھے واقعی ایسا لگا کہ جیسے یہ میرے لیے تازیتی کلمات آپ پڑھ رہے ہیں عام طور پر اتنی تعریف لوگ تازیتی جلسوں میں کرتے ہیں میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا اور میرے ساتھ ہمارے بھائی بیٹھے لطافت رضا صاحب جو بہت اپنی شخصیت میں لطیف بھی ہیں بہت بڑا روشن گروپ چلا رہے ہیں کسٹرکشن کرتے ہیں بارال میرا آپ کی ایک رفاقت کا ایک پرانا ایک تاریخ رہی ہے اور ظاہر سی بات ہے اگر میں باطل تھا تو اس کا ایوان آپ تھے تو بارال یہ تمام چیزیں چلتی رہیں میں ایک نوحہ بھی پڑھنا چاہتا ہوں اور نوستیلجیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کھوئے ہوئے جستجو میں لگے ہو اور وہ الیگل مسلم انیورسٹی سے ان کی ایسی گہری وابستگی ہے کہ وہ الیگل مسلم انیورسٹی کی ذرین روایات اور الیگل مسلم انیورسٹی کا کلچر اور یہاں کے طلبہ اور اساتزہ کے ان کے اشغال ان کے عامال اور الیگل کے تئین جو ایک جذبہ ہمارے اندر کار فرما ہے اس کو وہ ابھارنے کا کام کر رہے ہیں یقیناً میں سمجھتا ہوں یہ بہتی بڑی قابل تحسین صحیح ہے اور اس سے آگے والی آنے والی جنریشنز کو کم سے کم یہ پیغام مل سکے گا کہ میرا الیگل کیا تھا تو میں کبھی کبھی جب الیگل میں بہت سارے طالب علموں کو بھی دیکھتا ہوں کبھی کبھی ہوسٹل میں جاتا ہوں تو مجھے واقعی یہ خیال آتا ہے کہ یہ سیاہی تاک کی بتلا رہی ہے کہ اس گھر میں اجالہ رہ چکا ہے تو میں اب تاکوں پر وہ سیاہی تلاشتہ دیکھتا ہوں اور یہ گفتگو جو ہو رہی ہے یہ تاکوں کی وہ سیاہی کو آیا کرنے کا کام کر رہے ہیں لیکن میں حمدرد نگر بی والا واقع فننا چاہتا ہوں میں آپ سے عرض یہ کروں کہ ہمارے ہوسٹل میں ایک صاحب رہتے تھے نام نالے تو ان کا نہیں میں ظاہر تھی بات ہے نام لنگا تو اس پروگرام کے بعد مجھے علیگڑ میں بھی رہنا ہے تو میں نام کیسے لے سکتا ہوں بہرحال تو ہوا یہ کہ وہ صاحب رہتے تھے اور ان کو شاعری کا بہت شوق تھا شاعری کرنے سے زیادہ اپنی شاعری سنانے کا شوق تھا اور اس سے زیادہ انہیں شوق تھا کہ ان کی شاعری پر لوگ داد دے اور چھپواتے بھی تھے شاعر بھی کراتے تھے شاعر بھی کراتے تھے اور داد ایک شعر سنانے کے بعد آپ یقین جانئے کہ میں بلا تشبیع و بلا تمثیل کہہ رہا ہوں جیسے جو چھوٹا پپی مو میں بول لے آتا ہے کہی سے اٹھا کے اور اس کے بعد گھنٹوں تک مالک کو داد کیلئے تکتہ رہتا ہے اس کارنامے کے لیے اسی طرح سے اپنا شعر سنا کے سامعین کا مو تکتے رہتے تھے کہ کسی طریقے سے داد مل جائے اور دوسری بات یہ تھی کہ اس زمانے میں علیگڑ کا کوئی بھی ایسا ستہ ہی رسالہ نہیں تھا جس میں وہ اپنی غزل رسال نہ کر سکتے ہو تو وہ جیسے گلابی کلیاں شبنم شبنمی کلیاں اس طریقے کے رنگین آچل پرانا آچل اس قسم کی اور اس کے بعد اس کا جو حدف ہوتا تھا وہ میرے ہی اوپر گرتا تھا کہ سب سے پہلا وہ رسالہ جیب میں سے میرے ہی سامنے برامت ہوتا تھا کہ احمد صاحب ماشاءاللہ آپ کی دعا سے چھپ گئی ہے پھر میں پوچھا تھا کائے میں چھپی آج رنگی غزل میں چھپی لاؤ بہی سناو قوت برداشت جو ہے وہ باہر ہوئی تو میں نے ایک دن ان کو ایک خط لکھ دیا اور خط لکھا کہ کہ میں میں نے لکھا کہ میرا نام ریشمہ پروین ہے اور مجھے بہت شاعری سیکھنے کا شوق ہے لیکن گھر والے کو میں نے مشکل راضی کیا ہے لیکن والد راضی ہو گئے ہیں کہ آپ مجھے اگر شاعری کی ٹوشن دے دیں تو ان کے تو ذہن میں بلکل یہ بات پیدا ہو گئی جیسے کہ یہ راج اندر کوبار ہو گیا اس کے تو یہ تو پروگرام بڑا لیا تو میں نے کہا کہ اب انہوں یہ میرے میں چونکہ ان کے قبرے میں زیادہ آتا جاتا تھا تو میں دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ کیوں جاتے تھے ہمدر نگر بی میں ایمل بھائی جاتے کیوں تھے تھوڑا سا توقف کریں تو انہوں نے کہا کہ وہ جایا کرتے تھے میں ان کے پہنچا تو میں نے ان سے کہا کہ یہ ایسا ہے میں نے لکھا کہ میرا گھر یہ یہ ہے اور میں یہ آئے جاتی ہوں چار بجے کے قریب ایک انسان نکلتا ہے سائیکل پہ اور ساڑھے چار یا پونے پانچ بجے قریب وہ تھکا ہوا واپس آ جاتا ہے کوہیب صاحب یہ دوسرے دن بھی ہوا تیسرے دن بھی یہ جب واقعہ ہوا تو دیکھا وہ بہت آئے اور بہت جھلائے ہوئے آئے اور آ کے کہا کہ میں نے علیگر میں جیسے کمین لوگ بستے ہیں میں نے دیکھے نہیں ایسے لوگ تو میں نے بے حد بے نیازی کے ساتھ پوچھا کیا ہوا اور انہوں نے کہا کیا ہوا میں بتاتا ہوں پھر وہ ایک وہ خط نکال کے لائے اور کہا کہ دیکھئے یہ کسی لڑکے میں اس کے ساتھ انہوں نے جو دشنام سازی اس سلسلے میں کی اور جو گالیاں وغیرہ بکی اس سے تو میں آپ کو بیان نہیں کروں گا لیکن جب بہت زیادہ گالیاں سنی تو میں نے منع بھی کیا اور ان کو نصیحت بھی کی کہ اس طریقے سے کسی بھی انسان کو گالیاں نہیں دیتے ہیں اس کے غیرموجودگی میں حالانکہ وہ انسان موجود تھا مجھے براہ راست وہ گالیاں جو ہیں میرے دل پہ جا کے لگ رہی تھی تو میں نے کہا ہوا کیا کہہ لیکن بتائیے کسی نے مجھ کو بے وقوب بنا کر یہ خط لکھ دیا اور میں تین دن تک ہمدرد نگر بی تلاش کر رہا ہوں سوری ہمدرد نگر ڈی اور لیکن آج جب میں نے اس کا پت نمبر پوچھا تو لوگوں نے مجھے بہت ہس کے یہ کہا کہ ڈی تو ابھی بنا ہی نہیں تو بتائیے میرے ساتھ کیا اس آدمی نے کھیل کیا ہے تو علیگر کے اندر یہ تمام چیزیں جو تھی ایک تواتر اور تسلسل کے ساتھ ہوتی تھی اس سے ہمارے لطافہ صاحب بھی ان سے واقف ہوں گے ایک صاحب اور تھے جن سے احمد صاحب بہت میدے لیا کرتے تھے احمد صاحب کی بات یہ تھی کہ سینئرز جونئرز سب کے ساتھ جو ہوسٹل کی بہترین شرارتیں ہو سکتی ہیں یعنی مجاد اور جوش والی شرارت وہ شرارت احمد صاحب کیا کرتے تھے ایک صاحب تھے جو بہت خوش لباس بھی تھے اور بہت انگریدی بولنے کا بھی بہت شوق تھا انگریدی میکزین وغیرہ بھی رکھتے تھے اور اپنے کمروں پر تو احمد صاحب میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے انہیں بھی ایک بار بتایا تھا کہ کہیں آنے کے لیے اور کس طرح کے خاص رنگ کا شرٹ پہنے کے آنے کے لیے نہیں وہ معاصلہ یہ ہے کہ آپ نے ان کا لطافت صاحب کا ذکر گیا ان کے ہسٹل کے اندر ایک صاحب رہتے تھے جو تقریباً دانت کی آخری پرت تک کو صاف کرنے کی حمد رکھتے تھے صبح ہی صبح اٹھ جاتے تھے اور جو میرے خالد فجر کے بعد جو ٹوٹ پیسٹ کرنا شروع کرتے تھے تو میرے خالد مجھے لگتا ہے کہ لطافت وہ آدھا پاؤن گھنٹا جب تک وہ آخری جو جھلی دانت کی تھی اس کا آخری سطح جتھی جب تک وہاں آ رہے ہیں تو لڑکوں نے ان کا نام کالگیٹ رکھ دیا اور پھر وہ بی او ایم ایس کر رہے تھے تو لڑکے ان کو مستقل ڈاکٹر کالگیٹ کہنے لگے اور اتنا ڈاکٹر کالگیٹ کہنے لگا کہ کبھی کبھی وہ اپنا تعریف خود بھی ڈاکٹر کالگیٹ سے ہی کرانے لگے تھے علیگر میں جو یہ نام دینے کا کلچر ہے وہ اتنا مضبوط اور مفصوط ہے کہ لوگ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نام جب پڑھنے لگتے پڑھنے لگتے تو انسان اپنا تعریف بھی اسی سے کراتا ہے زاکر صاحب نے روایاتِ علیگر میں اس قصے کو بہت زیادہ لکھا ہے طلبہ کو چاہیے کہ وہ روایاتِ علیگر پڑھیں ہاں آپ نے ذکر کیا تو وہ صاحب جو ہے وہ ماشاءاللہ ابھی بھی بہت ہے وہ ایک دن میرے پاس آئے اور آکے مجھ سے کہنے لگے میرا ایم ایس ڈیولو میں داخلہ ہو گیا ہے تو میں نے کہا بھئی بہت اچھی بات ہے اچھا وہ صاحب جو تھے مجھے اور ہمیں ہوسٹل والوں کو بہت پرشان کرتے تھے اور صبح میں جیسے دوپیر میں نکل رہے تو دروازے پہ کچھ نہیں ملا تو لات مار دی یا آئے تو شکر اٹھا کے لے گئے پالش کی ڈبیا سے پالش کر لی تو ان سے بھی تقریباً آجزی کی نوبت سے آ چکی تھی تو میں نے ایک دن ان سے کہا کہ اچھا کافی خوش مزاج اور جو تھے وہ خوش نظر آدمی بھی تھے بلکہ خوش نظر کہتے بلکہ لوگوں کی اوپر اپنے آپ کو متاثر کرنے کے لیے تمام حربیں استعمال کیا کرتے تھے بڑے خوش رہتے تھے اپنے آپ میں کہ میں نے متاثر کیا تو میں نے ایک دن ان کو خط لکھ دیا میں نے ان کو خط لکھا کہ میں جو ہوں وہ لکھا ایک طالبہ کے نام سے کہ آپ کی کلاس میں نیا نا داخلہ ہوا ہے اور میں جو ہوں وہ آپ صفح شرٹ میں آتے ہیں تو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور میں آپ کو بہت پسند کرنے لگی ہوں لیکن چونکہ میں بہت ہی مذہبی فیملی سے ہوں اس لیے زندگی بھر اس بات کا اظہار نہیں ہو پائے گا بس میں زندگی بھر آپ کو خاموشی سے دیکھتی رہوں گی ادھر تو بس دیکھنا تھا کہ ایسا لگا کہ ایک انقلاب شخصیت میں آ گیا دوسرے دن صبح آٹھ مجھے صفحہ درنگ کی شہرٹ پہنے ہوئے بلکل خاموش اگدم جیسا لگا کہ چہرے پہ کرفیو سا لگا ہوا ہے اور جیسی ایک جیسے کہہ دے چاہیے مبتدی کی جو ابتدائی عشق کا دور ہوتا ہے اس کی جو کیفیت ہوتی ہے ایک مبتدی آشق کی جو حیثیت ہوتی ہے بلکل اگدم سوچ میں مگن انگلی کے تیسری انگلی کے بیچ پہ سگریٹ لگی ہوئی اور آشق کا تو یہ ہوتا ہے وہ کسی ایک ڈائریکشن میں بہت بہت دیر تک دیکھتا رہتا ہے پیڑوں کو دیکھتے رہتے تھے تو خیر بڑا بسنا ہوا لیکن دوسرے دن پھر پھر وائٹ کے کافی شیٹس لے آئے جیسے کریم کریم سے ملتا وائٹ اجلا وائٹ ایون نوبت یہ ہو گئی کہ کبھی جب شرٹ ختم ہو جاتی تھی تو کرتہ بھی اندر سفید کر کے چلے جاتے تھے کہ یہ بھی شرٹ کہی جو ہے وہ خیر وہاں پہنچے تو چار پا چھے دن بعد میں دوپیر میں سو رہا تھا تو میرے پاس آیا اور آ کے میرے ہاتھ دبا کے کہنے لگے کہ بھائی مجھے آپ سے ایک بات پوچھ رہا تھا میں ان کیا بتائیے پھر انہوں نے کافی مجھے قسمہ 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 اور کری کہ کسی سے کہنا نہیں میں انہوں نے کہا نہیں کیسی باتا میں اتنا سنجیدہ تھا یقینین جیسے کسی تازیت میں بیٹھا ہوا ہوں یا کسی میں انہوں نے کہا نہیں بتاؤ کیا بات ہے میں بہت پرشان ہوں میں نے کہا نہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پرشان ہوں بتائیے کیا ہوا کیا تو انہوں نے بہت ہی راز و نیاز کے ساتھ ایک پیج نکالا اور مجھے دکھایا کہ یہ خط ہے تو میں نے کہا اچھا تو کیا اس کو دیکھا کہ نہیں کوئی نہیں دیکھتا ہے سوال یہ ہے میں روز شیلٹ پر انہوں نے کہا دیکھ کوئی نہیں رہا ہے تو میں نے کہا پھر تو کہلے کہ نہیں پھر کچھ نہیں بس میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ میرا ٹینشن خدا کے لئے ختم ہو جائے میں نے کہا کیا بات ہے دیکھو یہ تو تیہ ہو گیا مجھ سے کہا میرا ہاتھ میں ہاتھ دبا کے کہ یہ تو تیہ ہو گیا کہ لڑکی تو کوئی ہے نہیں ہے کوئی خاتون نہیں ہے جو مجھے دیکھیں بس ایک تفے کلیئر کر دو یہ خط تم نے تو نہیں لکھا ہے کیونکہ اتنا دماغ زفر بھائی پھولی ہے بھائیہ اتنا دماغ کسی کا چلتا نہیں ہے جتنا تمہارا چلتا ہے تو میں یہ ہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اچھا احمد صاحب دونوں ہاتھ سے لکھ لیتے ہیں ان کے خاص بات یہ ہے کہ اردو ہندی انگریزی یہ دائنے ہاتھ سے بھی اور بائیں ہاتھ سے بھی یعنی الٹے اور سیدھے دونوں ہاتھ سے لکھ لیتے ہیں اور اس کا انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا ہے لطفہ صاحب آپ بھی ان کے ویکٹم رہے ہوں گے نہیں نہیں چونکہ احمد بھائی ہمارے ہوسٹل میں ہی تھے اور ہمارے سینئر بھی ہیں تو جیسے ابھی نام رکھنے کی بات بتائی تو ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں بڑے مزے کا کوئی صاحب تھے سیونٹیز میں رہے ہوں گے وہ میرے آفیس آئے میری بھی تعلق آتی تھے ایک فون آ گیا تو میں ان کے وہ جعوید بھائی بیٹھے ہیں تو وہ پہنچان نہیں پائے تو میں ان کے لیجے بات کریے تو خیر میں نے ان سے جعوید صاحب سے جب بات کرائی تو ان کا نک نیم جاڑ تھا تو انہوں نے پوچھا کہ جعوید جائٹ تو نہیں بولا ہے تو بول ہاں میں جعوید جائٹ تو اس طرح کے واقعات حلیرڑ کے جو ٹائٹلز ہوتے تھے وہ ساتھ بلکل ہمشہ زندگی بھر کے لیے وہ ہمشہ کے لیے ہیں کیسے احمد بھائی کا بھی ایک ٹائٹل ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی میں بتاؤں مثال دوں کہ جس وقت لائٹ چلی جاتی تھی اس وقت ہمارے بدائیوں کے ایک سینئر تھے تو مطلب ایسا تھالی بجانے کے جو لڑکے اپنے اپنے لائٹ چلے جانے والے کے تو کنگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر پروفیسر تصدق حسین صاحب ہاں لیکن لائٹ جانے کے قصے تو ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں لیکن میں محیف صاحب ایک بات آپ سے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ علیگرڈ کتنا خوش رنگ تھا علیگرڈ کے اندر کتنی نیرنگیے تھیں اچھا وہ گالیاں ویسی نہیں ہوتی تھی جسے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ گالیاں ہوتی اس میں کرییٹیویٹی ہوا کرتی تھی کرییٹیویٹی ہوتی تھی لوگ اپنی ذاتی طور پر عدبی ذوق جھلگتا تھا اور جن لوگوں کو ٹارگیٹ کیا جاتا تھا وہ ذاتی طور پر بناتے تھے بہت خوبصورتی ہوا کرتی تھی میں ابھی علیگرڈ کے ایک ہوسٹل کے اندر مجھے جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں کے جو میں نے کمرے کی حالت دیکھی اور وہاں پر لڑکوں کا جو ہمارے طالب علموں کا جو ایک بیہیویئر دیکھا تو مجھے لگتا ہے کہ اب ہم لوگوں کو علیگرڈ کے سینئرز جو علیگرڈ کے اندر باقی بچیں ان کو ان کی پوری مکمل تربیت کردے کی ضرورت ہے اور میں دن آسٹیلجیا کے اس پلیٹ فارم سے اپنے تمام اسادزہ کو اور اپنے طالب علم ساتھیوں کو میں میسج دینا چاہتا ہوں جو سینئر طالبین میں وہ ہال ٹو ہال اس کیپین کو کریں اور طلبہ کو الیگرڈ پسیویورسٹی کا دیکھ یہ اس کی وجہ ہے ایمہ صاحب کے ایک ان فارمل اسپیس جو ہوا کرتا تھا ہوسٹل میں اور آپ اس سے اگری کریں گے کہ ان فارمل اسپیس ختم ہو گیا ہے یا نون فارمل اسپیس جو ہوا کرتا تھا وہ ختم ہو گیا اب یہ فارمل اسپیس میں مثال کہ طلبے کلاس روم سے لے کر کے لائبرری اور ڈپارٹمنٹس ایسی جگہوں پہ ان تمام چیزوں کے ٹریننگ نہیں ہوتی تھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ اور اس کے بعد سے ریگنگ اور انٹرڈکشن میں فرق نہ کرنا یا جس طرح سے لنگو کمیشن کی کمیٹی کے جو سفارشات کی بنیاد پہ الیکشن ہونا یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کی بنیاد پہ یونیورسٹیز یا کالجز میں جو طلبہ کی بہت ساری ایکٹیوٹیز پہ اور بہت ساری چیزوں پہ بہت اثر پڑا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ نظرسانی کی ضرورت ہے میں آپ کو اس کے اگزاب پر دوں کہ علیگڑھ میں کیسا کیسا سیڈیر ہوتا تھا ہمارے شہر سے ایک صاحب آئے تو وہ ایس ایس آل میں اب ظاہر تھی بات ہے یونینل جو تھے وہ چھوٹے شہروں میں کہا ہوتے تھے قدمچے ہوا کرتے تھے لوگ قدمچوں پر ہی نہیں جائے ویسی اسی بیتن خلا جاتے تھے تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا تو وہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ یونینل پر حاجت روائی اپنی کر رہے تھے تو خیر ایک سینئر نے انہیں دیکھ لیا صرف اس بات کو دیکھ لیا کہ وہ پجامہ پین کے یونینل پر پشاپ کر رہے تھے تو چار بجے تک ان کا صرف اسی بات پر انٹرویو ہوا کہ انٹروڈکشن اسی بات پر ان کا انٹروڈکشن ہوا کہ تم یونینل پر پجامہ پین کے پشاپ سینئر نے اس کو پسند بھی کیا کہ کس طریقے سے پاک رہے پجامے میں یونینل پر پشاپ کرنے کے بعد تو پہلے تو ان کو دادو تحسین سے نوازا گیا لیکن آپ یہ دیکھئے کہ ہر چیز الگ الگ سی تھی آپ سوچ سکتے کہ پورے برے سغیر تمام برے آزم پر کوئی ایسا ذوق دکھا سکتے کہ لڑکے کیلے کے اندر نمک لگا کھاتے آپ کو ظاہر و باطن والی بات بھی یاد ہوگی میں آپ کے کتے دوست سے کچھ کہا تھا ہاں میرے ایک دوست تھے ان کے ساتھ ایک بہت ہی تھوڑے سے کسیف ان کا کامپلیکشن تھا تو وہ آ رہے تھے تو انہوں نے آ کر کہا انہوں نے آ کر کہا کہ بھئی جو ہے وہ احمد صاحب کے ساتھ ان کا باطن بھی ساتھ میں چلتا ہے بچارے تھوڑے سے ان کا کلر جو تھا کامپلیکشن ڈارک تھا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اس دور کے ہیں کہ جس دور میں لڑکے بتائیں کیلے کا پیٹ چیرا اس کے اندر نمک بھرا اور لڑکے کیلے کوئی ایسی غزہ آپ نے دیکھا ہوگا ایسا کامبینیشن کے جلیبی سلائس اور دہی مطلب عجیب ہر چیز کو ہم نے اپنی ٹریڈیشن بنا لیا مٹری کے ساتھ آملیٹ کا کامبینیشن تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ سب چیزیں جو تھی وہ علیگر کی ایک مستقل روایت بن گئی علیگر میں ایجاد بن گئی آج بھی وہ سینئر جب جو بیس بیس پچیس پچیس سال پہلے یہاں علیگر میں پڑھتے تھے وہ آتے تو ان کو سب سے پہلے ہوتی ہے کہ میں مٹری آملیٹ کھا کے آنگا میں سلائے جلیبی کھا کے آنگا تو یہ علیگر کا پورا ایک ماحول تیار ہوا اور یہ ماحول تب ہی ہوا کہ اگر ہم اپنی روایتوں سے اگر ہم انعراف کرتے رہیں گے تو آپ یقین جانیے کہ علیگر اپنی شناخت کو خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کھو دے لیکن جیسا کہ آریف الاسلام صاحب نے ابھی بات کہی تھی کہ یہ تو بات صحیح ہے کہ مٹری آملیٹ کھانا یہ جلیبی سلائس کھانا یہ تو اپنی جگہ ہے لیکن علیگر جو تھا وہ اپنی ذہانت سے اپنی قیادت سے اپنے قلم سے اپنے ذوق عدب سے مستعر تھا دیکھیں یہ چیزیں بہت اہم تھی احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ لطافت رضا صاحب کا آپ کا بہت شکریہ آہ میں اس بات سے پوری طرح متفق احمد صاحب کے علیگر میں بطور خاص جو آج کے دور میں ڈسکورس یا نیریٹیو کے سطح پہ علیگر کا کیا کانٹرگوشن ہے اگر کوئی پولیٹیکل ڈسکورس ہے تو یا کوئی پولیٹیکل نیریٹیو ایسا ہے جو آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے تو کاؤنٹر نیریٹیو میں علیگر کا کردار کیا ہے اس پہ غور کرنے کے ضرورت ہے کہ کیا علیگر نے پوسٹ انڈیپینڈنسی انڈیا میں یا جسے کہتے ہیں پوسٹ پارٹیشن انڈیا میں کاؤنٹر نیریٹیو ڈیولپ کرنے کے کوشش کی ہے یا کوئی نیریٹیو ڈیولپ کرنے کے کوشش کی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لمحے فکریہ ہے میں آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں دالیگر ناستیلجیا میں آنے کے لیے بہت شکریہ